موسیقی عزیز طلباء و طالبات آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مومن خان مومن کی شائری آج کے اس لیکچر میں ہم مومن خان مومن کی شائرانہ حیثیت اور ان کے قلام کی امتیازی خصوصیات سے آگا کرائیں گے مومن خان مومن اپنے اہد کے باقامال شورا میں منفرد حیثیت کے مالک ہیں غالب جیسی عظیم شخصیت کی موجودگی میں ان کا اپنی انفرادیت کو بلندی پر برقرار رکھنا اس اہد کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقع ہے جسے مومن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پیش نظر رکھنا ضروری ہے یوں تو مومن نے جملے اصناف سخن یعنی غزل، مسنوی، قصیدہ، مرسیہ، واسخت، ربائیات و قطعات میں تبازمائی کر کے اپنی شائری کا برپور حق ادا کیا ہے لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے اور غزل بھی وہ جس میں تغزل بدرج اتم موجود ہے جسے مومن کے یہاں روح شائری کا درجہ حاصل ہے مولانا زیا احمد بدائیونی کے الفاظ میں نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم اثروں پر فوقیت رکھتے ہیں غزل میں اگرچہ حیات و قائنات کے مسائل بیان کرنے کی گنجائش ہر طرح موجود ہے اور شورا نے اس میں نرم نازخ مزامین سے لے کر عظیم سے عظیم تر باتوں کا اظہار کیا ہے فلسفہ تصور حقمت اخلاق اور زندگی کے گونہ گون پہلوں پر شورا نے روشنی ڈال کر غزل کے دامن کو وسی سے وسی کیا ہے لیکن مومن کے یہاں کچھ اور بھی ہے انہوں نے غزل کو جن احساسات کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے وہ عشق و عاشقی کے معاملات ہیں حجر و وسال کے قصے ہیں معشوق سے سیدھے سادھے انداز میں گفتگو ہے عشق کی وارداتیں ہیں جن میں آبیتی کا انداز ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ غزل کو غزل کی حد میں رکھتے ہوئے غفتن بازنا یا حقایات از جوانی و حدیث عشق زنہ کی تصویریں ہیں جو غزل کی معنویت کو لے کر مومن کے یہاں اُبھرتی ہیں اور دلنشی ہو جاتی ہیں مومن کی شائری میں کئی عشقوں کا ذکر ملتا ہے اس لیے بھی میدان عشق میں ان کے مشاہدات ذاتی و علمی تھی جس کے نقوش ان کی غزلوں میں اُبھرانا بھی ایک فطری عمل تھا اسی لیے غزل میں انہوں نے صرف عشقیہ شائری کو چگہ دی ہے اور دوسرے مسائل کو اس سنف میں زیادہ توجہ نہیں دی اس سبب سے ان کی غزل کی فضا ایک خالص تاثر پیدا کیے بغیر نہیں رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے تخیل کی رنگینی اور جذبات کی فراوانی ملتی ہے اس سلسلے میں پروفیسر زہیر احمد صدیقی کا بیان برمحل ہے مومن نہ فلسفے کے مبلگ ہیں نہ اخلاق کے پرچار کرنے والے اپنی غزل میں وہ صرف ایک شائر اور ایک آرٹسٹ نظر آتے ہیں ان کی شخصیت میں انفرادیت ان کے تخیل میں رنگینی اور ان کے جذبات و احساسات میں رانائی ہے یہی انفرادیت اور رنگینی ان کی غزلوں میں برپور رچے ہوئے انداز میں نظر آتی ہے انکوٹ مومن کی غزل کی ایک نمائی خصوصیت ان کی داخلیت ہے جس کی چھاپ ان کے قصائد اور مسنویات پر بھی موجود ہے یہ بات قابل ذکر ہے ایک طرف دہلی میں شاہ نصیر اور لخنو میں شیخ ناسک جیسے آساتیزہ خارجی شائری کے میدان میں پیش پیش تھے اور پھر مومن و غالب اسی رنگ میں رنگ گئے تھے تو اس وقت مومن ہی تھے جنہوں نے کچھ قدر ناسک کی راہ پر چل کر اپنی طرز الگ نکالی اور اپنی امتیازی شان کو منوایا ملاحظہ ہو یہ اشعار میں بھی کچھ نہیں وفا کر کے تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی کیوں کر یہ کہیں منتِ آدھا نہ کریں گے کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا نہ کریں گے دامن اس کا جو ہے درازت ہو دستِ عاشق رسا نہیں ہوتا مومن نے اپنی غزل کے تمام تر مضامین میں تغزل بر دیا ہے اور ان کی جدتمندی نے ان حدود میں تنوعات کی وسعتوں کو جنم دیا انہوں نے مختلف غیر ضروری روایتی مضامین غزل کو اپنے یہاں جگہ نہ دیتے ہوئے تصوف کو بھی اپنے مسلک کے خلاف تصور کیا اور غزل کو خالص مضامین حسن و عشق تک ہی محدود رکھا وہ چونکہ عاشق مزاج اور شاہدباز تھے عاشقی ان کا مسلک تھا اور مجاز خاص میدان چنانچہ اس میدان میں ان کو جن چیزوں سے سابقہ پڑا ہوگا وہ فراق و وصال، نشات و غم، وفا و جفا، رشق و دشمنی اور تانع اغیار کے علاوہ اور کیا ہوگا چنانچہ ان کی غزل کو ان چیزوں کے آئینے میں دخانا ہی ان کا صحیح متعلہ ہوگا ان چیزوں کے علاوہ ان سے کسی اور بات کا متعلبہ کرنا ان کے ساتھ انصاف ہوگا تغزل کی اصل خصوصیت اگر شیریت ہے تو یہ بات مومن کے یہاں بڑے خاص انداز میں جلوگر ہے ان کی شائری میں بیشتر جگہ شیریت اپنے برپور جمالیاتی شعور کے ساتھ موجود ہے ملاحظہ ہو یہ اشعار رقیب خواہے قسم تو وفا کا آئے یقین تو میری جہاں ہیں کیا تیرا اعتبار مجھے مانگا کریں گے ان سے دعا کے جریار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ چھٹ کر کہاں اسیر محبت کی زندگی نہ سے یہ بند غم نہیں قید حیات ہے مومن کا معشوق پردنشی ہے وہ سنف نازخ کی ظلفوں کے اسیر ہوئے ان کا عشق فطرت کے مطابق اور پوری صداقتوں کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے عملی طور پر جلوگر ہوتا ہے جس کا عقص ان کی مسنویوں میں اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ ملتا ہے اور جس کے مرکے ان کی شائری میں بھی بکھرے پڑے ہیں ان کے اشعار میں یہ پردنشی بار بار بے پردہ ہوتا ہے جس سے مومن کے عشق پر روشنی پڑتی ہے ہجر پردہ نشی میں مرتے ہیں زندگی پردہ در نہ ہو جائے مرگ نے ہجران میں چھپایا ہے موہ لو موہ اسی پردہ نشی کا کیا ڈاکٹر یوسف حسین خان کے الفاظ ہیں انہوں نے اپنی غزل کو مجازی عشق کے اظہار کا ذریعہ بنایا اور اس کی حدود سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہیں کی مومن کی طبیعت میں چونکہ اپنی راہ آپ نکالنا اپنے انداز فکر پر عمل کرنا اور اپنی طرز سخن پر چلنا موجود تھا اس لیے انہوں نے شائری میں تقلید کو روایتی رکھا اور اپنے عشق کی طرح اپنی غزل کو بھی روایتی انداز کے قریب نہ جانے دیا اس سلسلے میں ان کو صاحب طرز ہونے کا درجہ حاصل ہے وہ مقلد نہیں موجد ہیں اس لیے غالب حالی آزاد اور شیفتہ کے علاوہ موجود ناقدین نے ان کے کمالفن کی داد دی ہے اور شائری میں ان کی امتیازی حیثیت کو تسلیم کیا ہے مومن کے وہ مشاہدات و تجربات جن کی آئینداری ان کی شائری ہے اور ان کا وہ رنگ جو ان کی انفرادیت کا حامل ہے وہ زیادہ تر ان کی نازخ خیالی اور جدت تباق حسین امتزاج سے تعبیر کیا جا سکتا ہے مولانا حالی فرماتے ہیں کوٹ مومن خان مرہوم اس خصوصیت میں نزاقت خیال میں مرزا سے بھی سبقت لے گئے ہیں ان کوٹ اس سلسلے میں صاحبِ گلرانا بھی رقم طراز ہیں کوٹ مومن نے جس قدر اسالیوی بیان میں نزاقت اور لطافت پیدا کر دی ہے وہ ان کی ذہانت اور جولانی طبیعت کا تماشاگاہ ہے انداز بیان کسی کیفیت سے خالی نہیں ان کوٹ ان ناقدین کے خیالات کے علاوہ خود مومن کے یہاں اپنی برپور انفرادیت اور صاحبِ طرز ہونے کا شعوری احساس ملتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص انداز بیان نزاقتِ خیال، طرزِ ادا اور نئے رنگِ تغزل کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے ان باتوں کے اشارے ان کے اکثر قطعوں میں ملتے ہیں غزل کے ان قطعوں میں اپنے انداز، اپنے ڈھب، اپنی غزل، شولہ زبانی، غزل سرائی اور اس کو غزل کہتے ہیں جن کے الفاظ پر گوھر کرنے سے اندازہ ہو سکے گا کہ مومن کے یہ اشارے غزل کے اپنی مخصوص انداز کو سمجھانے اور اپنی ترزیادہ پر توجہ دلانے کیلئے ہیں یہ انداز، یہ ڈھب، شولہ زبان، غزل اور ایسی غزل سرائی کی بھی اس کا پتا لگانے کیلئے ہمیں مومن کی غزلوں سے دور جانے کی ضرورت نہیں ان غزلوں میں جن محاسن کی رنگہ رنگے ملتی ہے ان میں نزاقت خیال اور جدت ادا کے علاوہ رمزیت بھی اپنی برپور شان کے ساتھ موجود ہے ملاحظہ ہوئی اشار اے قیامت نہ آئیو جب تک وہ میری گور پر نہ ہو جائے میری تغیر رنگ کو مت دیکھ تجھ کو اپنی نظر نہ ہو جائے کہا ہے گیر سے تم نے میرا حال کہہ دیتی ہے بیبا کی ادا کی اس کے ساتھ مومن کے عشق کا زمانہ حسینوں کے جرمت میں رہ کر ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور اگیار کے ساتھ لاگ ڈانٹ میں گزارا ہے اس کی جلک ان کی غزلوں میں بڑے خاص انداز سے ملتی ہے ملاحظہ ہو یہ اشار ہم حال کہے جائیں گے سنیے کی نہ سنیے اتنا ہی تو ہاں محبت ناسیہ کا اثر ہے توبہ گہین عشق سے فرمائے ہے وائز یہ بھی کہیں دل دے کے گنہگار ہوا ہے رشک دشمن بہانہ تھا سچ میں میں نے ہی تم سے بے وفائی کی لگ جائے شاید آنکھ کوئی دم شب فراق ناسے ہی کو لیاؤ اگر افسان خو نہیں معاملہ بندی کے تذکرے کے وقت یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ مومن جرارات کے رنگ میں رنگے ہوئے ملتے ہیں لیکن اس میں حقیقت اس وجہ سے نہیں کہ مومن اور جرارات کے مزاج طرز فکر اور ماحول میں زمین و آسمان کا فرق ہے جرارات معاملہ بندی میں بہت کھیل کھیلے ہیں اور مومن نے بہت سنبل کر اور بڑی ہوش مندی کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھا ہے سفیر بلگرامی کا بیان ہے جرارات اس رنگ کے موجد تھے مگر یہ سبب کم علمی کے بہت کھل گئے تھے مومن خان کے علم نے ان واقعات کو مشکل بندشوں اور نرالی ترقیبوں سے ایسے پردے میں دکھایا کہ اداشناس ہی اس کے مزے کو جانتا ہے محفل میں تم اگیار کو دزدیدہ نظر سے منظور ہے پنہان رہے راز تو دیکھو کہتے ہیں تم کو خوش نہیں ازتراب میں سارے گلے تمام ہوئے ایک جواب میں عمر ساری کٹی عشق بھتا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے مومن اور جرارات کی معاملہ بندی پر ڈاکٹر نور الحسن حاشمی کا یہ بیان قابل گوھر ہے کوٹ جرارات کا میار آمیانہ ہے ان کے کلام میں فقڑ فن میں صرف چند ہی قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے ممکن ہے ان کا کلام نوجوانوں اور بلحوسوں کے دلوں کو لبھاتا ہے لیکن اہل مزاق اور ارباب زوک و نظر ہمیشہ ان کے مقابلے میں مومن کا کلام پسند کرتے رہیں گے انکوٹ کہا جاتا ہے کہ مومن کے بیان میں تضاد ہے صرف شاعری میں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگی بھی مجموع ازداد ہے دراصل مزاجن مومن حق پرست واقع ہوئے تھے لڑکپن سے زندگی کے ایک خاص حصے تک وہ عشق کرتے رہے حسن و عشق کی رنگرلیوں بدمستیوں اور جوانی کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے لیکن اسی کے ساتھ وہ اپنے مذہبی ماحول اور اس کے گرد و پیش کے حالات سے بھی گافل نہ تھے جس کا اثر ان کی زندگی پر تھا جسے بعد میں ان کو تائب کر کے بلکل بدل دیا اس کا واضح اکس ان کی شائری میں موجود ہے اسے تضاد کہنا یوں درست نہیں کہ مومن سے قطع نظر دنیا میں کہاں تضاد نہیں کون زندگی کے تضادات کے مختلف پہلوں کی زد سے محفوظ ہے مومن کا تو تخلص بھی ان کی طبیعت اور ان کے درمیان ایک تضاد بلکہ حسن تضاد بن کر اُبھرتا ہے جس کی مثالیں ان کے قطعوں میں بیشتر جگہ موجود ہیں کیوں سنے ارض مزتر اے مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا شکوا کرتا ہے بے نیازی کا تو مومن بھتوں کو کیا جاتا مومن کے قلام میں یادوں کے تسلسل سے متعلق اشعار بھی کچھ اس انداز سے ملتے ہیں جو ان کی یادگار حیات عشق پرخیف لمحوں کی یاد دلاتے ہیں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وغیرہ یادوں کی تسلسل کا یہ انداز جو اس زمین کے سارے اشعار یا واسوخت نمہ غزل میں موجود ہے اور جس کا رشتہ حسرت تک قائم ہے اس کا سہرہ مومن کے سر ہے زبان کی سادگی محاورات اور روزمرہ کا استعمال رمزیہ علائم و تشبیحات سناعہ و بدایہ اور دیگر تقلفات شیری بھی مومن کی غزلوں میں موجود ہیں یہاں توالت کے خوف سے ان کی مثالیں نہیں پیش کی جا رہی ہیں لیکن مومن غزل کے نئے آہنگ کا شاعر کے عنوان کے پیش نظر ان کی غزلوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بات ان کی محاسن شیری کے سلسلے میں جو بطور خاص کہی جا سکتی ہے وہ ان کی اہم شائرانہ خصوصیت یعنی فکر شائرانہ ہے جس سے ان کی نظرت عادہ اچھوئے انداز بیان اور چونکہ دینے والے طرز کا پتا چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ نگار کے مومن نمبر کی اشاعت انیس سو اٹھائیس کے موقع پر نیاز فتح پوری نے مومن کی اس خصوصیت کا ذکر کیا تھا لیکن پروفیسر زہیر احمد صدیقی کے بیان کے مطابق زیا احمد بدائیونی کے دس خصوصیت کا ذکر سب سے پہلے اپنے ایک مضمون میں اردو عدب میں کیا تھا زیا صاحب مرہوم نے مومن کے محقق و نقاد کی حصت سے دیوانی مومن اور قصائد مومن پر جو قابل قدر کام انجام گیا ہے اور ان کے کلام مومن اور بالخصوص غزلیات مومن پر بھی جو نظر تھی اس کی روشنی میں کوئی وجہ نہیں کہ اس بیان کی حقیقت سے انکار کیا جائے اگرچہ یہ وصف شائری تازہ گوئے کے زیل میں آتا ہے لیکن چونکہ مومن کے یہ خصوصیت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں خاص طور پر ضروری ہے اس وقت شائری کے زیل میں مومن نے بیشتر جگہ کچھ ایسا طرز اختیار کیا ہے جس میں اپنے فائدے کی بات ماشوق سے کچھ اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس کی خیرخواہی دکھائی دی اور ظاہراً مومن کا اپنا کوئی فائدہ یا مقصد نظر نہ آئے اس طرح ماشوق شائر کے مکر کا شکار ہو جاتا ہے گزل کا وہ روایتی شائر جو عام طور پر ماشوق کے فطن مشر کا شکار رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے رحم کرم پر رہ کر بندگی بیچارگی کی سرطہ پر تصویر بناتا ہے وہ مومن کے مکر شائرانہ والے اشار میں کچھ اور چکائی دیتا ہے اردو گزل میں مومن کی یہ پہلی گزل آواز ہے جو عاشق کا سر فخر سے اونچا کرتی ہے اس سے انکار نہیں کہ بعض دوسرے شہرانے بھی یہ طرز اپنے یہاں اختیار کیا لیکن مومن کے یہاں یہ مہراج کمال پر ہے مومن اپنے اہد اور اپنے معاثرین کی موجودگی میں اپنے جس رنگ و آہنگ سے پہچھانے جاتے ہیں وہ نازک خیالی جدت اور مقصوص ترز بیان کے علاوہ جملہ روایتی محاسن شہری پر جو خصوصیت نمائی ہے وہ ان کی تازہ گوئی اور مکر شائرانہ کا حسن ہے جس کو لب لباب کے طور پر ہم رنگ تغزل میں ایک منفرد آواز اور تازہ نئے آہنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مومن کے معاثرین میں غالب کی عظمت ہمارے پیش نظر نہیں غالب کی عظمت ان کے فلسفے، انداز بیان، مضمون آفرینی اور دیگر لائق تحسین خوبیوں کی بنا پر اپنی جگہ مسلم لیکن مومن کے خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے غالب جیسی قدعور شخصت کی موجودی میں اپنی انہ کے ساتھ مرتبہ شائری کو برقرار رکھا اور اپنی ترزیدہ کے آپ موجد ہوئے اپنی شائری کو زندہ رکھا اس میں بالیدگی پیدا کی اور اپنی گزلوں کے اس تازہ آہنگ کے ذریعے خود بھی زندہ ہے مومن کی منفرد آواز بھی تھی جس نے اسے حیات دوام کی بشارت دی غالب کی تسلیم شدہ عظمت سے قطع نظر مومن کے محاسن شہری کی روشنی میں ان کی یہاں ایک مقصود طرز ملتا ہے جسے نئے آہنگ کا نام دیا جاتا ہے مومن ایک ایسے داستان نگار ہیں جو داستان رنگین کے واقعات کو ادھر ادھر سے نکال کر اپنے منفرد لب و لہجہ میں محسوس بنا کر سناتے رہتے ہیں جمالیاتی نکتہ نظر سے یہ بات انہیں ایک روحانی مثالیت پسند شائر بنا دیتی ہے مومن کی شائری میں پیکر تراشی کی کئی ستھیں ہیں مثال کے طور پر مومن کی شائری میں شولہ ایک بنیادی اور بسری پیکر ہے یہ رنگین اور متحرق بھی ہے جیسے کیفیات کی ترسیل کی بے پنہ قوت رکھتا ہے اس میں تصور کو تصویر بنانے کی صلاحیت بھی ہے مومن کی شائری میں آلہ درجہ کی پیکر تراشی نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے ان کی بیشتر پیکریت یعنی فجٹو انداز کی ہے جس کی جڑیں فنکارانہ سننائی سے زیادہ کرافٹ یعنی سننات میں پوشیدہ ہے یعنی اگر ان کی شائری کو مستقبل میں کھنگارا گیا تو شاید اس سے آگے کی اور منزل روشن ہو سکیں جو مومن اور متعلق مومن کے دیگر نئے گوشوں کو اجاگر کر سکیں آخر میں ہم مومن کی غزل کے نئے آہنگ کی نشاندی کے طور پر یہ اشار پیش کرتے ہیں چھٹ کر کہاں اسیر محبت کی زندگی نا سے یہ بند غم نہیں قید حیات ہے تو کہاں جائے گی اپنا ٹھکانہ کر لے ہم تو کل خواب میں شبہ ہجرا ہوں گے الجاہ پاؤں یار کا ذلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا عزیز طلبہ و طالبات ہم بات کر رہے تھے مومن خان مومن کی شائری پر ہمیں امید ہے کہ آپ کی واقفیت میں اضافہ ہوا ہوگا ہمیں اجازت دیجئے اور آپ اپنا خیال رکھئے آداب موسیقی 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 موسیقی